حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا عامل اور یمن کا معلم بنا کر بھیجا عامل سے مراد ہے گورنر اور معلم سے مراد ہے استاذ حضرت معاذ کو بھیجا کہ آپ جا کر مسائل کی تعلیم بھی دے اور وہاں جا کر آپ قضاء اور فیسرے بھی کریں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے یا یوں سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کچھ سوالات فرمائے ان سوالات کا مطلب یہ تھا کہ میں جس بندے کا انتخاب کر کے بھیجوا رہا ہوں انتخاب پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں اور جس مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں وہ مقصد اس کے لیے میرا پورا ہوتا ہے یا نہیں اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات فرمائے شرع صدر کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے تمہارے پاس کوئی قضیہ آئے کوئی کیس آ جائے تو آپ اس کا فیصلہ کیسے کریں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اقضی بھی کتاب اللہ میں قرآن کریم کے ذریعے اس کا فیصلہ کر دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فَإِلَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ اگر قرآن کریم میں اس کیس کا فیصلہ تمہیں نہ ملے اس کا حکم نہ ملے پھر کیا کروگے انہیں کہا یا رسول اللہ اگر مجھے قرآن کریم میں نہ مل سکا فَبِسْنَتِ رَسُولِ اللَّهِ تو میں آپ کی مبارک سنت کے ذریعے فیصلہ کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا فَإِلَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اگر اس کیس کا فیصلہ تمہیں صاف صاف قرآن کریم میں بھی نہ ملے اور میری سنت میں بھی نہ ملے تو پھر فیصلہ کیسے کروگے حضرت معاذ نے عرض کیا اج تاہد و بیراہی جب صحابی نبی کے مقابلے میں آئے تو پھر یہ نہیں کہتے حضرت معاذ نے فرمایا پھر کہتے ہیں حضرت معاذ نے عرض کیا میں اس لئے وضاحت کر رہا ہوں کہ چونکہ میں ترجمہ بار بار لفظ کہہ رہا ہوں اور جب آپ بھی ترجمہ کریں تو ان لفظوں کا خیال کیا کریں ہمارے ہاں بہت سارے حضرات ایسے کہ الفاظ یاد ہوتے ہیں اور ہر جگہ بھی اسی الفاظ کو فرماتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی آپ میرے پاس کب تشریف لائیں گے یہ کہہ دیں گے اور کبھی خود کہتے ہیں میں آپ کے بعد تشریف لاؤں گا تو میں یہ کھاؤں گا میں تو تشریف لائے گا یا تو حاضر ہوگا تو بڑے کو یہ نہیں کہتے جب میں آپ پاس تشریف لاؤں گا اچھا اسی طرح بعض لوگ انہیں بیٹے کے بارے میں ساب زادہ سنا ہوتا ہے اپنا بیٹا ہو تو پھر بھی کہتے ہیں یہ ہمارا ساب زادہ ہے اپنے بیٹے کو اپنی زبان سے ساب زادہ تھوڑے ہی کہتے ہیں اگر کوئی کہہ دے ہمارے استاذوں کا ساب زادہ ہے تو بہت ٹھیک ہے اور استاذ خود ہی کہتے ہیں یہ میرا ساب زادہ ہے تو اس نے دکل کو ساب زادہ بننا ہے نا پھر بعد میں خراب ہو جہاں کہتے ہیں میرا بیٹا بگڑ گیا جب آپ نے بچپن کے زمانے سے اپنی زبان سے خود ساب زادہ کہا ہے اب تو بگڑنے اس کا حق بنتا ہے نا اس لئے کہ بگڑنے میں آپ کا پورا دخل ہے اس لئے اپنی اولاد کے بارے میں ساب زادہ گان کے لفاظ کی بجا یہ کہا کرو کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میری اولاد ہے اس طرح کے لفظ کہا کرو بہت سرے حضرات ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں میرے ساتھ میرا ڈرائور ایک تھا یہ ابھی جو ہیں ان سے پہلے تو عالم نہیں تھا سادہ تھا ماشاءاللہ اچھا تھا تو ایک جگہ ہم کھڑے ہوئے راستہ پوچھنا تھا تو مجھے راستہ پوچھنا تھا تو ایک ریڈی ورسی کہنے لگا حضرات نامنے فلان جگہ جانا یہ جگہ کس طرف ہے تو میں نے کہا مجھے گوری مار دو میں نے مزاق میں کہا رہا مجھے گوری مار دو کہتا ساج کی آخ دیو میں کہا میں بھی حضرت ہے یہ بھی حضرت ہے تو میں انہار تیرے بیٹھوں نے فیدہ کی ہے میں خوش تھا تو مجھے اب حضرت کہتا ہے شاید مجھے بڑات بھی سمجھتا ہے مجھے آپ پتہ جلا کہ تیرے ہیں ریڈی والا بھی حضرت ہے اور میں بھی حضرت ہوں تیرے ہیں حضرت سے مراد وہ قابل احترام بندہ نہیں ہے تیرے ہیں حضرت سے مراد ہر وہ بندہ جو تیرے سامنے آتے چڑھ جائے وہ حضرت ہی ہے تو انہیں اس کو حضرت بنا کے چھوڑنا ہے اب میرا مقصد اس کو تمبی کرنا تھا کہ ہر بندے کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے آپ اپنے استاذ کو حضرت صاحب کہتے ہیں شیخ کو حضرت صاحب کہتے ہیں عالم کو کہتے ہیں تو دکاندار کو ابائی جان کی حضرت صاحب کیوں کہتے ہیں بائی جان کہیں کوئی اور عزت اللہ اسے استعمال کرے میں خیر سمجھا ہی رہا تھا کہ اس کو ترجمے سمجھا کریں جب صحابی کے مقابلے میں ہمارا نام آئے تو پھر کہیں گے ہم نے عرض کیا ہے اور صحابی کے بارے کے صحابی نے فرمایا ہے اور جب صحابی نبی کے مقابلے میں آ جائے اب صحابی کے بارے میں کوئی نے عرض کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ماز نے عرض کیا یا رسول اللہ اجتحد و برائی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا ولا آلو اور میں اس اجتہاد کرنے کے اندر کوئی کم ہی نہیں کروں گا اپنا پورا زور لگا دوں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز کی زبان سے جب یہ لفظ سنا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا اور ایک کام کیا ایک آپ کا قول ہے اور ایک آپ کا فیر ہے دونوں باتیں سمجھیں ایک قول اور ایک فیل ہے فیل کیا تھا فَزَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ یہ اللہ کے نبی کا فیل ہے اور آپ کا قول کیا تھا وَقَالَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ ایک آپ کا فیل ہے اور ایک آپ کا قول ہے فیل بھی بڑا عجیب ہے اور قول بھی بڑا عجیب فیل کو بھی سمجھنے کے لئے دماغ چاہیے اور قول کو بھی سمجھنے کے لئے دماغ چاہیے فیل کتنا زبردست ہے اور قول کتنا زبردست ہے فَزَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمْ صَدْ رَحُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ حضرتِ ماز کے سینے پر مارا اور قول کیا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْزِيهِ رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ میں شکر کرتا ہوں الْحَمْدُ لِلَّهِ شکر ہے اس اللہ کا جس اللہ نے تفیق عطا فرمائی میرے نمائندے کو اس بات کی جس سے میں اللہ کا نمائندہ خوش ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ تَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْزِي بِهِ رَسُولَ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے میرے نمائندے کو اس بات کی تفیق عطا فرمائی کہ جس بات پر اللہ کا نمائندہ یعنی میں محمد رسول اللہ خوش ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیر بھی سمجھیں پہلے اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھ لیں اس کے بعد ہم استضلال کرتے ہیں نمبر ایک حضرتِ معاذ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا قیف تقضی ان عرض علاقہ قضاء اے معاذ جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے فیصلہ کروانے کے لیے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو آپ جواب کیسے دیں گے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے تقسیم فرما دی ایک سائل ہوتا ہے ایک مجیب ہوتا ہے حضور پاک نے تقسیم فرما دی ایک سائل ہوتا ہے اور ایک مجیب ہوتا ہے آج کی زبان میں سمجھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تقسیم ایک ضرورت مند ہوتا ہے ایک محقق ہوتا ہے ہر بندہ محقق نہیں ہوتا ایک آدمی کی ذمہ تحقیق کروانا ہے اور ایک کی ذمہ تحقیق کرنا ہے ایک آدمی کی ذمہ بات پوچھنا ہے اور دوسرے کی ذمہ بات بتانا ہے ایک آدمی کی ذمہ سوال ہے اور دوسری آدمی کی ذمہ جواب ہے تو اللہ کے نبی نے تقسیم فرما دی ہے اب اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ تحقیق ہر بندے کا حق ہے اور محقق ہر بندہ ہوتا ہے یہ اتنا بڑا محقق ہے جس نے حضور کی تحقیق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق یہ ہے کہ ہر بندہ محقق نہیں ہوتا ایک سائل ہوتا ہے اور ایک مجیب ہوتا ہے ایک انہیں بات پوچھ رہی ہے اور ایک انہیں بات بتانی ہے صاف پتہ چل رہے ہیں ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ ایک سائل ہوگا ایک مجیب ہوگا ایک مسئلہ پوچھے گا دوسرا مسئلہ بتائے گا ایک بات تو یہ سمجھ آگی نمبر دو حضرت اماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجیب محقق اور جواب دینے والے کیلئے ترتیب بتائی ہے کہ جو بندہ جواب دے اس کی ترتیب یہ ہے نمبر ایک وہ کتاب اللہ کو دیکھے نمبر دو سنت رسول اللہ کو دیکھے اور نمبر تین اجتحاد کرے معلوم ہوا کہ دلائل کی ترتیب یہ ہے کہ پہلا نمبر قرآن کا ہے اور دوسرا نمبر سنت کا ہے اور تیسرا نمبر اجتحاد کا ہے یہ دلائل کی ترتیب ہے پہلا نمبر قرآن کا دوسرا نمبر سنت کا اور تیسرا نمبر اجتحاد کا یہ ترتیب بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک نے کیوں فرمائی ہے حضرت اماز نے جواب دیا حضور نے تصدیق فرما دی تو معلوم یہ ترتیب حضرت اماز کی نہیں بلکہ یہ ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے دو باتیں سمجھا گی نمبر تین حضرت اماز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ترتیب فرمائی کہ پہلا نمبر کتاب اللہ کا دوسرا سنت کا تیسرا اجتحاد کا حضرت اماز نے اجتحاد والی دلیل کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا ہے اگر یہ لفظ سمجھا جائے تو کئی شکوک ختم ہو جاتے ہیں فرمائے اجتاہدو برائی اجتاہدو صرف اجتاہدو نہیں فرمایا بلکہ اجتاہدو برائی فرمایا معلوم ہوا مجتحد ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب الرائے ہو جو صاحب الرائے نہ ہو مجتحد ہو سکتا ہی نہیں ہے اللہ کہنے بات آپ کو سمجھا گئی ہو امام عاظم ابو حنیفہ پر اعتراض یہ ہے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ لوگ ابو حنیفہ کو صاحب الرائے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جب وہ مجتحد ہے تو اس کا صاحب الرائے ہونا ضروری ہے جو صاحب الرائے نہ ہو وہ مجتحد ہو سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ حضرت اماز نے کہا اجتاہدو برائی تو اللہ کے نبی خوش ہوگے کہ میرا ماں صاحب الرائے ہے مجتحد ہوگا وہ جو صاحب الرائے ہو جو صاحب الرائے نہیں مشتد ہوگا کیسے امام ابو حنیفہ کا امت کے فقہ اور محدثین کو صاحب الرائع کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حنیفہ کا مشتد مانتے ہیں تو امام صاحب کے بارے میں صاحب الرائع کا لفظانہ یہ امام صاحب کے نقص کی دلیل ہے یا کمال کی دلیل ہے وہ غیر مقلت کہتے ہیں امام صاحب الرائع کا معنی اس کے بات قرآن بھی ہے اس کے بات سنت بھی ہے اور ان دونے کے بعد اس کے بعد اپنی رائے بھی ہے حضرت احماض کے بعد کتاب اللہ کا علم بھی ہے سنت رسول کا علم بھی ہے اور ساتھ ان کی اپنی رائے بھی ہے تو اج تحد و برائی یہ برائی کا لفظ بتا رہا ہے کہ مشتد وہی ہوتا ہے جو صاحب الرائے ہو جو صاحب الرائے نہ مشتد ہو سکتا ہی نہیں ہے تو امام صاحب کا صاحب الرائے ہونا یہ امام صاحب کی قوت کی دلیل ہے امام صاحب کے زوف کی دلیل نہیں ہے